پر ان کو آج تک یہ نہیں پتا کہ جسے اسٹرکچر پہ وہ کام کر رہے ہیں اور جو اسٹرکچر ان کا ہے وہ تو منوسمرتی کا اسٹرکچر ہے ان کو اپنی جڑکہ پتہ نہیں ہے اپنے آدھار کا پتہ نہیں ہے ابھی ہم اس کو بتا رہے ہیں ویڈیو بتا رہے ہیں ہم نے بام سیف کی ویڈیو بتائی ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ بام سیف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ارے بھائی ہم بام سیف کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہم اپنے بچے اور تم ہمیں یہ بے کو بناتے ہو کہ وہ آدمی ایسا وہ ایسا تم دونوں ایک سے تو تمہاری دونوں کی ملی بھگت ہے تم دونوں سگے بھائیوں تمہیں الگ الگ نہیں ہو یہ جو کارے کرتا اور یہ جو ساماجی سمجھ نہیں پاتے اب دو پریزیڈنٹ ہیں دو جنرل سیکرٹی ہیں دو بام سیف ہیں دو کار ہیں دو جہاج ہیں دو ریل ہیں دو ٹکٹ ہیں دو یاترہ ہیں دو کائیکر میں جھیلو ان کو اور کھرچا کرو اور ملنا کچھ نہیں ہے اور جس کو دسمندسمند کرتے وہ تو آرام سے ایسی میں بیٹھا مجی سے اس کا چودہ اپریل کو کام ہو گیا بابا صاحب نے اس کی سن لی وہ تو چاہتا تھا کہ بابا صاحب کے کھوڑ پکڑے ہو جائے تو ہو گئے پکڑے بابا صاحب کا جو یہ جنرل دن ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے مگر اس کا فائدہ کم ہو رہا ہے نقصان زیادہ ہو رہا ہے اس کی سمکشہ کے لیے ایک دن میں ہم بات کریں گے مگر ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بام صیف ہماری ماں ہے بام صیف یونیورسٹی ہے کسی سابجنے کے ستھلپے جہاں میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں الگ الگ طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں اس میں کوئی بام صیف کا پتادی کاری یا بام صیف کا ٹینڈ کوئی بیکتی وہاں آتا ہے تو جو پریشہ ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں بام صیف سے آیا ہوں تو جگیاسو لوگ یا وہ لوگ جو سماج کو جانتے ہیں یا جو مجھے لے رہے ہیں یا جو اس وقتی کو چھیڑنا چاہتے ہیں جانے میں انجانے میں تو پوچھتے ہیں کونسی بام صیف سے جب وہ کونسی بام صیف کا نام جیسی لیتے ہیں تو وہاں بام صیف کے نام پر جو سینہ تان کر اپنا پریشہ دیتا ہے چاہے ان کا پتادی کاری ہے چاہے ان کا کارے کرتا ہے اس کی ہوا نکل جاتی ہے اس کے چہرے پہ ہوایاں اڑ جاتی ہیں وہ ٹھیک ایسے محسوس کرتا ہے جیسے بھری بس میں کسی برہمنہ جوڑ سے ہوای لگا کے اس کی جاتی پوچھتی ہو جاتی گیا یا کون یہاں پر شلو کاشت ہے جیسے کاشت کا فیرومینا کام کرتا ہے اجت بجتی میں ٹھیک وہ ایسا ہی فیرومینا کام کرتا ہے جب یہ پوچھتا ہے تو یہ آدمی کونسی بام صیف سے کیونکہ جو ویقتی پریشہ دیتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ گئے ہم نے تو جوڑنے کا ٹھیکہ لیا تھا سماج کو سماج کو اکھٹا کرنے کا ٹھیکہ لیا تھا اور ہم نے تو گھرگر سے چندہ اس بات پر لیا تھا کہ ہم سماج کو جوڑیں گے اور یہ جو پرسن ہیں یہ پرسن اپنے آپ میں یہ کہتا ہے کونسی بام سے اس کا مطلب ہمارے کئی ٹکڑے ہیں تو وہ کارے کرتا تھوڑا جھہپتا ہے تھوڑا جھجکتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کیلئے ایک چھدام بات کرتا ہے ایک جھوٹی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بام صرف تو بام صرف ہی ہیں جی آپ ایسا کیوں بول رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے سب بام صرف ایک ہیں سب کی بچاردھارہ ایک ہے بام صرف ہماری ماں ہے بام صرف ہماری یونیورسٹی ہے کوئی سی بام صرف ہے سب ایک بات ہے وہ یہ بات کہنے کے لیے وہاں لوگوں کو چپ کرنے کے لیے اپنے بچاب کے لیے بولتا ہے اور یہی سینٹنس آتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی یہ پرچہ دیتے ہیں الگ الگ جا کے کسی بھی بام صرف کے ہوں یا بام صرف کے نکلے ہوئے الگ نام کے سینٹھن کے لوگ ہیں وہ یہ ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے اس کے بعد ان کی بات میں دم نہیں رہتا اس کی بات ان کی بات تھس ہو جاتی ہے ان کا اندر سے من مر جاتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کیا کہنا تھا کیا نہیں کیوں کہ وہاں تو پوچھ لیا تم تو ٹکڑوں میں ہوں ان کا آدھہ حوال نکل جاتا جیسے راجہ بلی کا آدھہ حوال نکل جاتا ہے ویسے ان کا آدھہ حوال جاتا ہے وہی کہانی یہاں ہے وہی کہاں نہیں آئے مروگ جانے کے روپ ہے جوڑنے آئے تھے اور توڑ کے بیٹھے اس کے اوپر ہم نے یہاں کئی بار بات کی ہے اور کئی بار بات اس لیے کی ہے کہ بھائی یہاں جو شروع میں جب پانچ مائی سے پورٹل چلتا تھا تو مائی اور جون کے مہینے میں ہم نے بام سیف کے کئی دھڑوں کو بلایا یہاں اور ایک ویڈیو تو ایسا بھی ہمارے پاس ہے جبکہ بام سیف کے مشٹر بھیمراہ بورکر اور بام بام سیف کے ٹوٹے ہوئے دھڑے کے تارہ مہنہ دونوں یہاں آئے اور دونوں کو یہ کہا اور ابھیرام ملک تیسے دھڑے ہیں جو بام سیف کے اور وہ میرے ساتھی رہے میں ان کا ساتھی رہا ہوں تو چوتھا دھڑا آپ میرے کو بان سکتے ہیں حالانکہ کوئی بام سیف کیوں کہ میں تو تین چار مہنے بعد گودھوائے کر کے آ گیا تھا مجھ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ تو توڑک لوگ ہیں جوڑک لوگ سوالوں کے جواب نہیں دی انہوں نے واقعا تو وہ جو لوگ جتنے بھی آئے ان کو یہاں کہا کووٹ کا ٹائم چل رہا تھا پچھے سال مائی اور جون میں کہ آپ یہاں آئے ہو آپ کو اکھٹا ہونا چاہیے ہم سب اکھٹا کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہمیں بڑے امید ہے کہ آپ سنگھٹھنوں کو اکھٹا کریں اکھٹا کرنے کے لئے آئے آپ سنگھٹھ چلاتے ہو اکھٹا کرنے ہم تو ایک ہی ہیں اگرمایا آپ яться ہو تو دیکھل کر دو میکنگ وہ جو لوگ bistую جن سے President Quiet اسے پوچھتے ہو کہا جن سے چندہ لیتے ہیں جو کاریکلتہ ہم سے سے پوچھتے ậyب کچھ conjunھنے کے لئے کیوں سے پوچھتے ہیں کیا کوٹ میں ایفٹ دوگے کیا کوئی سمجھتا کروگے یا نیگوشیشن کروگے کہ میرے کو کیا دوگے میرے کو پردھان کا بنا ہوگے میرے کو جنرل سیکرٹی کی چیز کا بنا ہوگے میں جڑ جاؤں گا تو میری پوشن کیا رہے گی تمہاری کیا رہے گی کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے کیا کر رہے ہو ارے جڑنے میں اتنی دیر کیوں ٹوٹنے میں دیر نہیں لگاتے جڑنے میں دیر کیوں لگاتے ہو دونوں منج پہ آئے ہو دونوں کہہ دو کہ ہم جڑ گئے آج سے بات ختم ہوگی کون سا ریجل بینک آف ہنڈیا میں تمہارا کیش ٹرانسفر ہونا ہے کون سا ریشٹار آفیس پہ تمہاری پروپٹی ٹرانسفر ہونی ہے تمہارا ہونا کیا ہے پر وہ جڑے نہیں اور وہ چلے گئے وہ بام شیف کی الگ الگ نام پہ دھڑے گئے جو چلتے ہیں ابھی دس مارچ کے ریلٹ کے بعد میں جو دس مارچ کا خاص طور سے جو یوپی کا ریلٹ آیا جس میں سبھی سمڑھ لوگوں کی بہت مجدار ہار ہوئی اور جو پہلے سے تیہ تھی الگ الگ لڑ ہوگی تو پٹ ہوگی یہ تو بات دنیا کی تیہ ہے سنگ میں رہو گے تو ہمیں ایسا جیت ہوگی ہمیں ایسا جیتے گا سنگ ہی سنگ والے لوگ جیت گئے سنگھن والے لوگ ہار گئے پر سمجھ میں نہیں آیا تو جب سمڑھ سماج کے لوگ ہارتے ہیں کیونکہ وہ ایک جھوٹی امید پہ جیتے ہیں ہم ایسا کر دیں گے ہم ایسا کر دیں گے ان کا جو نیتہ ہوتا ہے جھوٹا نیتہ ہوتا ہے اس کو گراؤنڈ ریپورٹ پتہ ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک پرشنٹ دو پرشنٹ تین پرشنٹ بوٹوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے یہاں چالیس پچاس پرشنٹ بوٹ چاہیے اور وہ آنی نہیں ہے کیونکہ کھٹے تو ہیں نہیں پر وہ اپنے لوگوں کو ایسا حس pai تین پرشنٹ بوٹا ہے کہ لوگ اس کے یقین میں آجاتے ہیں اور پوری طاقت سے پیسہ لگاتے ہیں پوری طاقت سے محنف کرتے ہیں پوری طاقت سے جائے کار لگاتے ہیں کیونکہ وہ تو سچے ہیں جو لوگاں محنف کرتے ہیں جو سادر لوگ ہے سچے ہیں!.. نیتہ جھوٹا ہوتا ہے نیتہ کو پتہ ہے کیا عثتی ہے پر وہ نہیں کرتا کیونکہ نیتہ کو جندہ رہنا ہے سماعت جندہ رہنا رہے سنگ جندہ رہنا رہے لوگ رہنا رہے نیتہ کا کام ہونا چاہیے وہ ساری چیزوں کے جو ریلٹ آئے بعد میں لوگوں کو دھکا لگا ایک ساتھ کارے کرتا ہے وہ دھکا لگا تو ٹوٹ فوٹ آرم ہو گئی وہ ٹوٹ فوٹ آرم ہوئی جو بامسیف کا ایک دھڑا ہے وامن میسرام کا میں وامن میسرام کو اس لیے وامن میسرام بول سکتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے تین چار مہینے لگائے ہیں جادہ بھی تھوڑا سم لگایا ہے وہ میرے گھر بھی آیا تھا میں اس کو جانتا ہوں میں نے اس سے پسند کیے تھے اور جو ویل ماتنگ ہے اس کو بھی جانتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ بھی بری بات یہ تھا ہے میں دریوں میں ٹینٹ میں جمین کے نیچے ٹھنڈ میں سویا ہوں میں نے اپنی گاڑی دوڑا ہی ہیں اور سارا خرچہ میں نے خود اٹھایا جیسا کہ سارے لوگ اٹھاتے ہیں اس میں کوئی کہنے کی والی بات نہیں محسن مومنٹ کے لیے آدمی کام کرتا ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی بات نہیں کہہ چاہیے اگر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بام سیف کو دیا ہی دیا ہے دیا کچھ نہیں اور جب سوال کی جواب نہیں ملے تو چلے آئے چھوٹ کے کیونکہ دکھائی دے گیا کہ یہ تو توڑک ہیں پر اس سمیں اگر میں یہ کہتا کہ یہ توڑک ہیں یہ ٹوٹیں گے یہ سماج کو توڑیں گے تو جو کارے کرتا ہے وہ اتنے اندبھکت بنائے جاتے ہیں ان کو اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے ان کو اتنے سپنے دکھائی جاتے ہیں ان کو پلاننگ دکھائی جاتی ہے ان کو ہر وار پلاننگ پلاننگ آگے کی آگے کی کیونکہ پہلی والی پوری نہیں ہوتی تو ہمیں بتایا گیا کہ دو ہزار نو میں ہم پورے دیس میں ایک پورا استحابت کر دیں گے اور ایک سنگ کی طرح structure ہو جائے گا اور دو ہزار نو میں ہمارے سات سو پچاس جلوں میں اور اتنے راجیوں میں نیٹ ورک ہوگا اور ہماری ایسی چیز ہوگی اور ایسا ایسا ہوگا تو دو ہزار نو یعنی ہم دو ہزار تین چار پانچ میں کام کر رہے تھے تو چار پانچ سال میں میں چلنے تھی لگاتر کام ہو رہا تھا پیسے بھی دے رہے تھے ساری بات ہو رہی تھے پر جب پوچھا کہ کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا تو کچھ پلان نہیں وہاں جو کارے کارڈنگ میمبر ہوتے ان سے بھی چھانے مین کی ہوگا کیسے اناؤنسمنٹ کرنا چیز ہے منچ پہ بولنا سیدھے سادے لوگوں کو دھاڑ مار مار کے بولنا اور یہ کہنا کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اس سے وہ پیسہ دیتے ہیں انرجی دیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں ایک خوک ہوتی ہے امید ہوتی ہے ہم نے بھی دیا اوروں نے بھی دیا پر وہاں پوچھتا کوئی نہیں ہے جو میمبر ہوتے ہیں جن کو پتادیگاری بھرائی جاتا ہے وہ تو اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کا پت نہ چلا جائے اور سادھان کارے کرتا کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم کو یقین نہیں ہے تم کو کو بے سواس نہیں ہے تم کو نشتہ نہیں ہے تم جا سکتے وہ یہنسے تو لوگ مرے مرائے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو یقین بھی ہے نشتہ بھی ہے ساب پھیک کریں کوئی بات جائے کارا ہوتا ہے لوگ جائے کارے لگاتے ہیں بھک لوگ جائے کارے لگاتے ہیں تو آدمی س�تا ہے اتنے سارے لوگ جائے کارے لگا رہے ہیں تو بات ہوگی ٹھیک ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تو جب نیتا یہ دیکھتا ہے کہ دو ہزار نو آگے اب کچھ نہیں ہونے والا تو وہ دو ہزار انیس پہ جم کر جاتا ہے یہ ٹھیک سب ہی لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے سب ہی لوگ کرتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے اس کے بعد یہ کریں گے اس کے بعد یہ کریں گے یہ دنیا کے ہر نیتہ کا کام ہے کسی بھی طرح کا نیتہ ہو یہ خالی بام سیف کے لیڈر کو نہیں بولنا ہوگا سنگٹروں میں جہاں بھی لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں دیش کے اندر بھی یہی چلتا ہے سپنے دکھائی جاتے ہیں جھوٹے سپنے دکھائی جاتے ہیں دنیا کے اندر بھی یہ چلتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا پر ہوتا ہاتھا کچھ نہیں ہے لوگ کو خود ہی سمجھنا پڑتا ہے جہاں کے لوگ جاگ رکھے ہیں وہاں کے بچ جاتے ہیں اور جہاں کے لوگ بھگتے ہیں وہاں کے مر جاتے ہیں تو وہ جمپ کر گیا دو سو اندر کو آپ سنائے دو سو اندرکس پہ جمپ کر گیا تو یہ جو ٹوٹ فوٹ ہوئی ہے جو بامن میسرام کا جو بام سے ٹوٹا ہے یہ ایک درب نہیں ٹوٹا اس کی ٹوٹنے کی سروات تب سے ہو جاتی ہے جب سے آپ اپنے کارے کرتا کو صرف کام کرنا سکھاتے ہیں اس کو بھک بننا سکھاتے ہیں اور اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ دوسمن 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 ہے اور یہ نہیں بتاتے کہ دوسمن اندر بھی ہوتا ہے جب اس کو یہ کہتے ہیں کہ بابا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ترک کرنا چاہیے اور بدھر نے یہ کہا ہے کہ ترک کرنا چاہیے اور جب وہ خود ترک کرتا ہے سوال نہیں پور سکتا تو جب اس کا ترک بند ہوتا ہے جب اس کو سکھایا جاتا ہے کہ سمویدھان میں نیا ہے ستنتا ہے بولنے کی آجادی ہے ابھیوکتی کی آجادی ہے اور جب وہ سنٹر میں اپنے آپ کو ابھیوکت کرتا ہے اور بولتا ہے اور آجادی لینے کوشش کرتا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں کئی بار وہ ابھیوکتی کرنے والا مورک ہو سکتا ہے پر بتانا چاہیے کہ تیری ابھیوکتی مورک ہوالی ہے یہ نقصان پہنچا رہی ہے جس کا فائدن پر بتانا چاہیے اس کو تو اس کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے جب اس سے پیسہ لیا جاتا ہے اور پیسہ کھٹا کرائی جاتا اور پیسے کا حساب نہیں ہوتا اور ایسے بھاشن دیے جاتے ہیں کہ دیس میں کوئی حساب نہیں دی رہا ہے دیس کا حساب نہیں ہے دیس کا پیسہ نہیں ہے تو دیس کی بات کرنے والا نیتا جب اپنے سنگھن میں حساب نہیں دیتا کرتا ہو تو بہت سائے لوگ چل جاتے ہیں میراز ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں ختم ہو اور جب نیتا اس عادت میں آ جاتا ہے کہ اس کو فورچنر کار میں گھومنا ہے اس کو جہاج میں گھومنا ہے اس کو لگزری ٹرین میں گھومنا ہے اس کو بڑیا کھانا کھانا ہے ہوتل میں رہنا ہے بڑے بڑے لوگوں سے مل کے پروٹو کھوانے ہیں بڑا نام ہو گیا اور ہمیسا دھکستہ کرنی ہے اور کوئی اس کے برابر نہ جائے اور ہر ایک اسٹیٹمنٹ وہ خود دے گا نہ وہ پروکتا رہے گا اور وہ کیشر بھی اس کو رکھتا ہے جو اس کے ہاں روٹی بناتا ہے جس کو ایک سرونٹ لے کے آتے ہیں جو تنخواہ پہ آتا ہے اور وہ روٹی بناتا ہے اور پھر اسی کو کیسے بناتے تھے جبکہ سارے سیئر سارے اکاؤنٹنٹ گھاس کھاتے رہے ہیں کیسیر ہمیسا کمجور آدمی کو بنایا جاتا ہے تاکہ وہ چیک پسائن کرتا رہے اور پیسا نہیں کرتا رہے جس کا کیشر کمجور ہوتا ہے جس کے کیشر کی کوئی کمیٹی نہیں ہوتی ہے جس کا کیس کا کوئی حساب لینے والا پڑا لکھا کوئی سمو نہ ہو سمجھ لینا وہ سنکھن گھ بڑا ہے یہ ساری بات ہے ہم نے وہاں کئی بار کہیں نئی بات مانی وہ الگ بات ہے مگر ٹوٹنا ان کا تب سے تہہ ہو گیا تھا جب سے انہوں نے جھونٹ بولنا سوچیا بام سیف کے جتنے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی بام سیف ہے سبھی طرح کی بام سیف بات کہ جس اٹھیکچر پہ وہ کام کر رہے ہیں اور جو سچا تر ان کا ہے وہ تو منوسورتی کا سٹھٹھٹھٹھک ان کو اپنی جڑکا پتہ نہیں ہے اپنے آدھار کا پتہ ابھی ہم اس کو بتا رہے ہیں ویڈیو بتا رہے ہیں ہم نے بام سیف کی ویڈیو بتائی ہیں اور لوگ کہتے ہیں آپ بام سیف کے پیچھے پڑے ہوئے ارے بھائی ہم بام سیف کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہم اپنے بچوں کی جان بچانے کے پیچھے پڑے ہوں ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے پڑے ہوں ہماری جو حالت ہو گئی ہے اس کو کیونکہ اگر ستر سال میں بام سیب سے کچھ ہوتا یا اور باقی سنپرن سے کچھ ہوتا یا 39 لاکھ سنپرن سے کچھ ہوتا تو ہم کو بولنے کے جو اتنی پڑتی ہم تو آنکھ بند کر کے آپ کی بات ماننے تھے ہم تو موہ بند کر کے آپ کی بات ماننے تھے ہم تو کچھ بولتے ہی نہیں تھے ہم تو جہاں کہہ دیاں ہاں کھڑے ہو جاتے تھے پر ہمارے چپ رہنے سے اور ہمارے بولنے سے آپ صدرے نہیں اور بگڑ گئے اس کا پرنام یہ ہوا کہ بام سے پھر ٹوٹ گئی چودے اپریل کو جبکہ باوہ صاحب کا میسج ہے کہ ہم کو ارگنائز رہنا چاہیے کھٹے رہنا چاہیے کچھ کے اندر گزرات کے اندر جہاں بامن میسرام کی جو بام سے کہا اس کا ہر سال چودے اپریل کو کائکرم لگتا تھا باوہ صاحب کی زندگی کا بڑا اور وہاں کے لوگ جس میں جو سمڑا لوگ ہیں سارے آتے ہیں اور دو فار ہو گئے دو کائکرم لگے وہاں پہ اور دونوں ہی کائکرم لگے ہیں ایک کائکرم ہلکہ رہا ہے ایک کائکرم بھاری رہا ہے ہلکہ کس کا بھاری کس کا اس سے فرق نہیں پڑھتا ہے فرق اس سے پڑھتا ہے کہ اگر بام سیف کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو ایک بات دے ہے اور اس کو آپ اچھی طرح سمجھو اور اس کو لوگوں کو بتانا اور بچار کرنا اور لوگوں کو اس قائدے دینا کہ دونوں دھڑوں میں سے ابھی ہم خالی دو کی بات کر رہے ہیں جو چالیس دھڑے اور ان کی بات نہیں کر رہے جو دونوں دھڑے ٹوٹے لیٹے ہیں تبھی ان میں سے ایک تو خراب ہوگا کم سے کم کیونکہ اگر دونوں اچھے ہوتے تو ٹوٹتے کیوں تو ایک خراب ہوگا ایک اچھا ہوگا کم سے کم ایک خراب ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم سے کم دونوں بھی خراب ہوگا کیونکہ دونوں خراب ہیں تو دونوں ٹوٹے ایک خراب ہے ایک اچھا ہے تو بھی ٹوٹے اور دونوں اگر اچھے ہوتے تو ٹوٹتے کیوں تو کوئی بھی دھڑا یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں خراب ہوں چلو یہ مت کہو کہ میں خراب ہوں تو یہ تو بتاؤ کہ خراب دوسرا والا کون سا ہے اور اسی خراب ہی بتاؤ جو لگاتار ایک دکت آ رہی ہے 38 سال سے 40 سال سے جب سے یہ سرکر بنے ہیں جب یہ ٹوٹتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ وہ ٹوٹے کیوں گلتی کس کی رہی ان کے جو کارے کرتا ہے وہ اتنے نکمے اور نالائے کارے کرتا ہے کہ وہ ٹوٹنے والوں کا گلیوان پکڑ کے یہ نہیں پوچھتے کہ تم میں سے گلت کون ہے نیتا ٹوٹ جاؤ واپس میں مر جاؤ نیتا جہر کھالو نیتا کسی کام کا نہیں اگر وہ ٹوٹتا ہے سماج کے لیے تو وہ نقصان دیکھ جہر ڈائک ہے بھاگ جاؤ یہاں سے ان کو تو بھگا دینا چاہیے پر انہوں نے کارے کرتا کیوں توڑے اور کارے کرتا کیوں ٹوٹے اور یہ کیسے کارے کرتا پیدا کیے کہ ٹوٹ گئے اور یہ کیسے کارے کرتا پیدا کیے تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کا نیتا کیا کر رہا ہے اور وہ نیتا کا گلیوان پکڑ کے کیوں نہیں پوچھتے ہرے تکر کیا رہا ہے یہ کیسے نپنسک کارے کرتا ہے یہ کیسے بھکت کارے کرتا ہے یہ کیسے ڈھیلے ڈھالے کارے کرتا ہے یہ کیسے ناکامیاب کارے کرتا ہے یہ کیسے نالائک کارے کرتا ہے یہ بام سیب نے پیدا کیا یا ان کے دسمن نے پیدا کیا جو دسمن 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 کرتے رہتے ہیں یہ کارے کرتا ایک بار بھی گلیوان پکڑ کے نیتا کا نہیں پوچھتے کہ تم پورے دن یہ کہتے ہو کہ دسمن آیا دسمن آیا دسمن آیا ارے تو نیالاک نیتا ہو تم کو جب اتنا نہیں پتا ہے کہ دوسمن تمہارے ہاں چال چل گیا برحمت تمہارے ہاں چال چل گیا نیتا تمہارے ہاں چال چل گیا اور تمہیں توڑ گیا تم کے سماج کو بچاؤ گے تم اپنے کمی کو اپنی جو تم انٹینڈ لوگ ہو جو تم کو جان کا ہی نہیں ہے جو تم نے نیالاک کارکتا فرق پیدا کر دی ہیں ہیں ان کی کمجوری کو تم دوسمن کے نام کو تھوپتے ہو اور اگر دوسمن کے نام تھوپتے تو تم بند کرو پر دھندہ کیونکہ تم دوسمن کو جب جیت نہیں سکتے جب تمہارا سنگھر نہیں بس سکتا دوسمن سے تم ہمیں کیا بچا ہوگے اور ہم سے کیوں پیسہ لینے آتے ہو اور کیوں ہم سے تم وائدہ کرتے ہو کہ یہ کرو گے اور وہ کرو گے تم لگاتا لگاتا ٹوٹتے آ رہے ہو کبھی ایک ساتھ بیٹھ کے تم نے انیلیسز کیا کہ تم ٹوٹتے کیوں ہوں تمہیں ہر وائد دوسمن ہی توڑتا ہے تم خود دوسمن نہیں ہو اپنے اپنے قом بنانے تھے تو کوئی ہر دن چننے رہےbaj سے کے جنن دن پر بکستے تو bавا صاحب کے جنہ دن پہ بھی بابا صاحب کی بچتی کر رہے ہو اور اپنی راجنیتی کر رہے ہو اور اپنے گھٹ بنا رہے ہو تمہارا کیا لاج کر رہے ہو کیا تمہارا انتجام کر رہے ہو تم تو ٹوٹتے آ رہے ہو ٹوٹتے آ رہے ہو یہ حالت ہو گئی ہے کہ تمہارے بچنے کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے تم نے ہمیں مروا دیا جب تمہارے کشکے اندر گزرات کے اندر دو کاریکم لگتے ہیں تو تمہارا جو دشمن ہے جو تم دشمن دشمن کرتے ہو وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ جتنی طاقت وہ تمہیں توڑنے کے لیے لگاتا سائد سفل نہ ہو پاتا مگر تم تو مرک ہو تم نے خود اپنے کو توڑ لیا اس کا کام آسان کر دیا اور تم اس بات کو کہو گے بھی نہیں کیونکہ کون اپنی گلتی سکار کرتا ہے پٹا سپاہی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں پٹا ہوں تم تو پٹے ہوئے لوگ ہو تم دنیا کو بچانے کے لیے دعویٰ کرتے ہو تم خود اکھٹے نہیں ہو تم میں سے جو اچھا ہے وہ اپنی بتائے کیا اچھا ہی ہے اور جو تم میں سے یہ بتائے کہ تمہارے اندار دوسرے اندار برائی کیا ہے سماج کو بتاؤں نا اس بات کے لیے تم دشمن دشمن کر کے مٹ ٹالو تم برحمل کر کے مٹ ٹالو ہم کو بتاؤ سچائی کیا ہے ہم کو بتاؤ کہ مجھو 21 کروڑ روپے کی پوش شلتی ہے اس 21 کروڑ کی سچائی کیا ہے کیا نہیں ہے ہم کو بتاؤ کہ توڑنے کی شروعات کہاں سے ہوئی تو کیسے ہوئی ہم کو وائٹ پیپر چاہیے وائٹ پیپر کا مطلب ہے کہ ایک ایک بات لکھت میں چاہیے کیسے ٹوٹے ہو کیسے نہیں ٹوٹے ہو کیا کارا یہ کارے کرتا نہیں مانگیں گے تم سے کیونکہ تو گلام ہیں کارے کرتا ہوں کی تو موج آ گئی پہلے دو ایک جنرل سیکرٹری ہوتا تھا آپ دو جنرل سیکرٹری ہے پہلے ایک ھولتا تھا تماری فراد لگے لائٹ لگی ٹیٹ لگی کچھ لگی میج لگی اس کا پیسہ کہاں سے آیا کونسا کما کے لے کے آتے ہو کونسی فیکٹ ہے کونسی انڈسٹری ہے ہمارے سمات سے پیتا آتا ہے اور تم نے اس کو الگلہ حصہ میں بانٹ دیا اور تم ہمیں یہ بے کو بناتے ہو کہ وہ آدمی ایسا وہ ایسا تم دونوں ایک سے تمہاری دونوں کی ملی بھگت ہے تم دونوں سگے بھائیوں تم الگ الگ نہیں ہو یہ جو کارے کرتا اور یہ جو ساماج سمجھ نہیں پاتے اب دو پریسیڈنٹ ہیں دو جنرل سیکرٹی ہیں دو بام سیف ہیں دو کار ہیں دو جہاج ہیں دو ریل ہیں دو ٹکٹ ہیں دو یاترہ ہیں دو کائکر میں جھیلو ان کو اور کھرچہ کرو اور ملنا کچھ نہیں ہے اور جس کو دسمند دسمند کرتے وہ تو آرام سے ایسی میں بیٹھا مجی سے اس کا چودہ اپریل کو کام ہو گیا بابا صاحب نے اس کی سن لی وہ تو چاہتا تھا کہ بابا صاحب کھوڑ ٹکڑے ہو جائے تو ہو گئے ٹکڑے اور ٹکڑے ہو گئے سماج میں خوب آواز جا رہی ہے اور خوب بیجیتی کرا رہی ہے جتنی بیجیتی کرا سکتے ہیں کوئی کہنے والا نہیں ہے اس بات کو پر سمرسنگ کہے گا کیونکہ سمرسنگ سنکھن نہیں ہے اور بار بار کہے گا اس لیے بار بار بولتے ہیں بھکتوں خاص طور سے بام سیف کے بھکتوں سنکھنوں کے بھکتوں ویدہ پیپل سمرسنگ کی ساری ویڈیو دیکھو ساری ویڈیو دیکھو تمہاری اکل کھل جائے گی اور جو یہ کارے کرتا جو پیسے پہ پیسہ دے دیتے ہیں اور جو جنر جنر مناتے ہیں وہ ان ویڈیو کو دیکھے اور گالی دو سمرسنگ کو غلط ہے اور یہ ہماری بات کو غلط کرو پرو یہ ہمارے پوٹل پہ آگے ہمیں بتاؤ کہ ہم نے اگر سنٹریز غلط کہا ہے ہے تو بتاؤ اس کو ہم فیس کرنے کو تیار ہیں کیونکہ ہم سب کچھ چھوڑ کے بات کرتے ہیں یہ سنگ ہے یہاں نہ پولٹیکس ہوتی ہے نہ یہاں نیتہ پیدا کیا جاتے ہیں نہ یہاں چندے کا دھندہ کیا جاتا ہے نہ یہاں پیسہ کٹا کیا جاتا ہے نہ یہاں چھوٹا بڑا ہوتا ہے نہ یہاں بیجتی ہوتی ہے ہم ہر چیز سے مکت ہے ہم سنگ ہے اور وہ سنگ ہے جو دنیا کا سب سے پراتین اور پہلا سنگ ہے جو ہمارے بدھ سے پہلے اس تھاپیت ہوا ہوا سنگ ہے وہ سنگ ہے جس کی تمہیں قدر کیا نام تک نہیں پتا تم کو یہ بھی نہیں پتا کہ سمڑا لوگ ہوتے کیا ہیں اور تم باہم سے بیچاری یونیورسٹی بولتے ہیں کیونکہ سمڑ سنگ سے ڈر لگتا ہے تم کو یہ جو پرانے لوگوں کا سنگ ہے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تم کو سنگ سمجھ رہا آتا ہے کیونکہ سنگ بناو گے سنگ میں آو گے سنگ رہو گے تو پیسہ کس سے مانگو گے مہارے مہارے دندگ کہ چلے گا یہاں تو صرف دیکھنا ہی دیکھنا ہے مہنت ہی مہت کرنی ہے ہر آدمی کر رہا ہے اسنگ سکتی مانے اسنگ بہت پیسے بڑھ رہا ہے اور اسنینہ سنگ جیتا ہے اسنینہ سنگ ستی ہوتا ہے سنٹھن میں سکتی نہیں ہوتی کبھی سنٹس نہیں سنوگا آپ نے سنگ ستی کبھی نہیں سنا گا آپ نے ہمیں سا سنگ سکتی سنا ہوگا یہ سنگ اور یہ ہمارے مہاپرسوں کا سنگی اور یہ ہر ایک سنگی آپ سے پوچھے گا کہ آپ ہمیں توڑتے کیوں ہوں ہر ایک سنگی آپ سے پوچھے گا کہ یہ پچاس سالس پیٹ فارم بنا لیتے ہو اس کا خرچہ پیسہ آتا ہے تو یہ آتا کہاں سے کون سی فیکٹ سے آتا ہے اور ہر ایک سنگی پوچھے گا سہ ستر سال میں کیا لے کے آئے وہ تو بتائے ابھی ڈاکٹر سوامی نے یہاں سوال کیا کہ پریورتن چوک pegar جو تم نے الگ الگ لگ نایا اگر وہ ٹین ایک لائن میں ایک سے لگتے تو کتنا فائدہ ہو تھ hopeless leaked لگانے کو منا نہیں ہے من کو منا نہیں ہے اور wisely کرو cell Girl کے ساتھ میسز کیا دینا چاہتے ہو الگ الگ licet دینا چاہتے ہو یا ایک सا크� دینا چاہتے ہو ایک ساتھ paar سی لاغتے ایک ساتھ بچھے لگتی اپنا بن لگا لیتے اس میں کوئی شlak نہیں ہے کہ بینک olika لگتے ہیں تو بینک اور امید لگے گا لگ کا such that or better till the ساتھ کھاؤ تو ایک ساتھ حلوائی تو ایک ساتھ کرو ایک حلوائی کرو گے تو سب کو کھانا ملے گا بڑیاں ملے گا اس کو دیکھ والا اچھی ہوگی سارے بڑیاں ہوگا ایک پریوار ہوگا سب بیٹھیں گے اتنا دور تو میسج جائے گا بریورتن چوک پہ پانچ کلومیٹر لمبا ایک ساتھ لگا اور وہاں سارے لوگ بیٹھے ہوگے تھے سب پریوار کے بیچ میں کوئی پردہ ہی نہیں ہوگا ٹینٹ کے تو ایک ایک ساتھ بیٹھتے ہیں کیسے پیتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے تو ان سے سیگھ لو جو جن کو ان پڑ کہتے ہو جن کو مسلمان کہتے ہو کسی مجد میں جا کر دیکھ لو ایک تھالی میں سارے کھاتے ہیں گلاس میں سارے پیتے ہیں سب بہائی بہائی کرتے ہیں ان پڑھ ہیں یادہ پڑھے لیکھیں نہیں ہیں ان سے سیگھ لو تو دنیا سے سیگھ لو بھائی کسに لیے سمڑھ سنکیar ستا ہے اور یہی ہمارا کنسٹ ہے کہ ہم ج ٹھوڑیں گے تو جیتیں گے اور جہاں جہاں جھوڑے ہیں وہاں ہیں تب تب جیتے ہیں اور جیسے جیسے جڑے ہیں ویسے ویسے جیتے ہیں اور جدہ ہماری جڑنے کی ہے اور ہم ہر حالت میں جیتیں گے اور حالت میں جڑیں گے کیونکہ ہم دو طرف کام کر رہے ہیں ایک تو ہم جو لوگ ہمارے سنٹرنوں میں جو منتیش لاکھ ٹکڑوں میں ہم ان سے لگاتا لگاتا بات کر رہے ہیں ان سے وینے بھی کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں ان کو سمجھا بھی رہے کہ تم یہاں غلط ہو کوئی کہتا نہیں مگر ہم کریں اور دوسرا ہم خود بھی گھٹا ہو رہے ہیں تو ہمارا بائی لیٹر کام چل رہا ہے اور یہ کام تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے سترے تاریخ کی لکھنوں میں میٹنگ ہے جو لکھنوں کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ وہاں پہنچیں ایک مائی کی وکاسپوری میں میٹنگ رکھی ہے تیاری کے لیے پندرے مائی کو دلی میں ایک ہزار اسپوکی سنگتی ہے وہ دراصل اسپوک ہاؤس ہونا تھا مگر چونکہ اب اس میں ملے جلے لوگ آ رہے ہیں تو وہ سنگتی رہے گی تو جو سنگتی ہے اس میں سب لوگ سرکس کر رہے ہیں جتنے سوٹ ہیں وہ بھی ان کی فیملی بھی اور بھی اس کے علاوہ 26 جون کو جولپور میں ڈاکٹرز کی ہے اور اس کے علاوہ باقی اور جگہ بھی میٹنگ رہے ہیں 29 ماہ کی جو میٹنگ ہے وہ آہ اتھر لگی ہوئی ہے مجھے نام یاد بھر نور کی جگہ جگہ میٹنگ لگ رہی ہیں نام مجھے یاد نہیں رہتا ڈسٹ ان کے پاس رہتی ہے جو گندہ سرک کے پاس میں وہ بتا دیں گے آپ کو ڈھنے والد آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسن لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرالبھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواز زہنگا ساری نے گچھا میں دھم مہر سینم گچھا میں سنگ ہم ساری نیو گچھا میں سنگم سرنم گچھامی دونتیم پی بودھم سرنم گچھامی دونتیم پی بودھم سرنم گچھامی دونتیم پی دھمم مرسرنم گچھامی بوتھی ام پی بھzinho سرنا گچھانی بوتھی ام پی سرنا گچھانی بوتھی ام پی سرنا گچھانی تَتی ام پی بھُبغ bang سرنا گچھانی تَتِیَمْ پِ دَمَّمْ مَنْ سَرْنَمْ گَچْآمُ تَتِیَمْ پِ دَمَّمْ مَنْ سَرْنَمْ گَچْآمُ تَتِیَمْ پِ چَنْدُوْ شِرُنْ گَچْآمُ تَتِیَمْ پِ چَنْدَمْ سَرْنَمْ گَچْآمِ سَادھو سادھو سادھو موسیقا